خلیفہ دوم ناطق حق و سواب کالا وَأَيُّهُمْ وَافِقًا بِالْوَحْيِ وَالْكِتَابِ حضرتِ سیدنا عمر فاروقِ آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ طیبہ پر گفتگو کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے ہیں یکم محرم الحرام حضرتِ سیدنا مرادِ مصطفیٰ فاروقِ آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومِ شہادت ماہِ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی پر بھارت میں ایک الگ ہی ماہول دیکھنے کے لیے ملتا ہے دھول نگاڑے بدنا شروع ہو جاتے ہیں اور محبتِ اہلِ بیتِ اتھار کے نام پر بہت ساری خرافات و بداعات پر بچے کیا بزرگ کیا عورتیں کیا سبھی جو ہے وہ عمل پہلا نظر آتے ہیں اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹری اسلامی اتحار سے بے خبر مسلم معاصرہ جو کرنے والی چیزیں ہیں ان سے غافل جنہیں شریعت نے منع کیا علماء نے جن باتوں سے رکا ہے اس میں زیادہ مگن اور بدویس نظر آتے ہیں یاد رکھیں ماہِ محرم کا آغاز ہی ایسی تاریخ سے ہوتا ہے جس میں اسلام کی بہت بڑی شخصیت حضرتِ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام نہازہ قابل توجہ بات یہ ہے ادھر دیکھیں آپ حضرات میری طرف قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ ذات و شخصیت جنہیں اللہ کے حبیب نے اللہ سے مانگا آگے چل کر ہم بات کرنے والے ہیں جن کی محافظت میں یعنی جن کی رائے کے مطالق اسلام کے حوالے سے کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں گفتگو ہوتی تھی تو سارے صحابہ ایک طرف اور حضرت شان اسلام شوکت اسلام سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسری طرف توجہ ہے نام حضرات کی سارے صحابہ کی رائے ایک طرف اور شوکت اسلام حضرت فاروق عاظم کی رائے ایک طرف تو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے این قرآن کے مطابق ہوتی تھی دوسروں کے رائے بدلی جاتی تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھی جس کے اسلام لالے سے اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو عزت و بقار اور غلبہ عطا فرمایا اناثر ارباہ پر جس کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ ہواوں پر بھی پانی پر بھی آگ پر بھی جس کی حکومت ہوا کو حکومت دے تو ہوا عمل پیرا دزر آتی ہے آگ لگ جائے مدینے میں تو آپ اور ہم پانی سے بجاتے ہیں نا جنابِ مرادِ مصطفیٰ فاروق عاظم کوڑا مارتے ہیں آگ پر کا تھنڈی ہو جا کیا میں نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے تو آگ تھنڈی پڑ جاتی ہے دریائے نیل جو مصر میں ایک پر تھا تھی کپر تھا اسلام سے پہلے ہر سال دریائے نیل ایک مرتبہ سک جاتا تھا یا پانی اس کا کم ہو جاتا یا ایک مقدت میں تو اس پر کیا ہوتا تھا کہ بلی دی جاتی تھی ایک دو شیزہ کی ایک خوبصورت لڑکی کو سجا اور سوار کر دریائے نیل کی موجوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر جو ہے دریائے نیل کا پانی بڑھ جایا کر تھا ایسی کپر تھائیں جو ہے اسلام سے پہلے ہمارے بھارت میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی بنی اسلام نے ایسی رسموں کو رواجوں کو ایسی کپر تھاؤں کو ختم کیا سیدنا فارق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اسلامی لشکر مصر میں بولتے جائیں اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جو ہے مسئلہ پیش آیا ایک لڑکی کو سجا سوار کر دریائے نیل کی موجوں میں غرق کیا جانا تھا بات پہنچی امیر لشکر تک روک دیا رکھو کہا اسلام کا نور مصر میں آگیا ہے اب یہ کفر کی تاریخی یہاں پر نہیں رہے گی خط بھیجا راج دھانی میں شوقت اسلام فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور پوری کہانی بتائی کہ مصر میں اس طرح سے ہوتا ہے کیا کریں تو بتا ہے کیا کیا تھا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا یہ خط عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے میل کے نہ کیا بات ہے آواز بہت کم نکل رہی ابھی تو بکرہ اتکا تہوار ابھی گئے امدہ قسم کی گزائیں اللہ نے عطا فرمائی اور کئی ڈشیش جو ہے بنائی گئی تلا ہوا کیا بھونا کیا سوکھا کیا کباب کیا ٹکیا کیا سمو سے کیا کھا کر تو دلوں میں نور آنکھوں میں سرور جذبات تو احساس آپ میں تازگی کا احساس ہونا چاہیے ازار ہونا چاہیے کہ نہیں ابھی تو گیا ہے تہوار تو میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں آپ حضرہ سردی ذکام کی وجہ سے گلہ ساتھ نہیں دیرا آپ تھوڑا ساتھ دیجئے میرا بولتے جائیں اور یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اللہ کھانے کو بھی عطا کرتا ہے اور کھا کر کھانے والوں کو سواب بھی عطا کرماتا ہے یا نس تو کچھ نہیں کیا جاتا ہے نا رائے گا کچھ نہیں کیا جاتا کھاؤ تو بھی سواب کھلاو تو بھی سواب زبا کرو تو بھی سواب ہر بات پر سواب یہ اسلام ہی کی شان ہے اور یہی شان و شوکت جب پہنچی مصر میں کفر کی تاریخی تھی فراریدہ فرعون جو ہوئے تھے ایک کے بعد ایک مصر میں بیڑا غرق کر رکھا تھا انسانیت کا اپنے آپ کو خدا کہتے تھے لوگوں کو جھکا رکھا تھا اپنے سامنے چاروں طرف جہانت کی تاریخی ہی تاریخی تھی دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا یا پانی اتر جایا کرتا تھا تاغوتی طاقتوں کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کی وجہ سے بات سمجھے نہیں آپ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا خط پہنچا فاروق عظم کی بارگاہ میں جواب لکھا یہ خط پہلے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام اور خط میں پتا ہے کیا لکھا تھا خط پہنچا حضرت سپہ سالائے کے پاس بسل میں اور لکھا گیا تھا کہ اس خط کو دریائے نیل میں دار دینا دریائے کا پانی جو ہے پھر سے روانی اختیار کر لے گا دریائے کا پانی جو ہے پھر جوش پاننے لگے گا خط پہنچا مشر میں اور جب خط کھولا گیا تو پتا ہے کیا لکھا تھا یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام اور حکم دیا تھا کہ آئے دریائے اگر اپنی مرضی سے لہتا ہے تو ہمیں تیلی ضرورت نہیں اگر اپنی مرضی سے لہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے میری اور اگر رب کی مرضی سے لہتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ پھر جاری ہو جانا کے حکم سے دریائے نیل میں خط ڈالا گیا ایسا جاری ہوا کہ آج تک نہیں سکھا یہ شان تھی سیدنا شوقت اسلام فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایران میں ایک جگہ جنگ جاری تھی سپہ سالات تھے حضرت ساریہ پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کرنے والے تھے حضرت فاروق عاظم مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا خطاب فرما رہے ہیں کہا ایران کہا مدینہ المنورہ سیکر و میل ہے درمیان میں ہاں درمیان میں جنگلات بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں بہت سارے پردے ہیں ہجامات ہیں رکاوٹے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر دیکھ رہی ہے ایران میں دشمن حملہ کرنے والا ہوتا ہے خطاب کے درمیان یکہ یک جو ہے آپ کو کار اٹھتے ہیں یا ساری علم جوان یا ساری علم جبل کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو ایک مہینے کے بعد لشکر پہنچا مدینہ میں احوال پوچھے حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم جو ہے لڑائی میں مصروف تھے دشمن پہاڑ کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے والے تھے ایک آواز آتی ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو اس آواز نے ہمیں بچایا دشمنوں کے لشکر سے یہ ہے ہواوں پر حکومت آگ پر بھی حکومت پانی پر بھی حکومت اور زمین پر بھی حکومت اناثرِ ارباں پر جس کی حکومت ہو وہ ہے سوکتِ اسلام مرادِ مستشا حضرتِ سیدنا فاروقِ آدم رضی اللہ عنہ کچھ شخصیتیں سالوں میں پیدا ہوتی ہے کچھ دہائیوں میں اور کچھ سبیوں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا شخص تو سبیوں میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے جنابِ سیدنا فاروقِ آدم رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ آپ جیسے ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں دھر کو نا رہے ہی پیدا ہوتے ہیں آپ کی طرح دھر نا تبارک پہتانا کسی کو نہیں بناتا ہے آپ کے اسلام لائنے کے منظر بڑا فرص صورت میٹنگ ہوتی ہے کہ اسلام کے نور کو بجھا دیا جائے یہ روز روز کا جھڑڑا ختم ہی ہو جائے ایک ہی بار میں 39 لوگ 49 لوگ آپ سے پہلے اسلام قبول کر جئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے بہادر بڑے جریم ندر شجاع بہادر دورت من بڑے عقل منبوں میں آپ کا سمار ہوتا تھا جاہو جلال بھی جو ہے آپ کا نمائع ہے میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ جو اسلام کا نور ہے نا یہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اسلام کی روشنی لگتا پھیلتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے لوگ داخل اسلام ہوتے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے غلام بنتے جا رہے ہیں ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے معبودوں کو کون پوچھے گا لات حضر حضر ملات کی پوجہ پاک کون کرے گا یہی سلسلہ اگر جاری رہا ایک خدا وحدہ لاسلیت کی وحدانیت کیا پرچارک پرسار اگر ہوتا رہا تو پھر یہ جو معبود آلے باطلہ ہے یہ تو ختم ہو جائیں گے نسٹ ہو جائیں گے کچھ تو کرنا پڑے گا سارے قبائل مل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں گروہ گھنٹان جو ہے شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس بھی پہنچ جاتا ہے ابلیس یہ ابلیس بھی پہنچ جاتا ہے مشورہ دیتا ہے کہ سارے قبیلوں کی طرف سے جو ہے ایک بار میں حملہ کر دیا جائے یا کسی کو جو ہے اس کام کے لیے تیار کیا جائے سیدنا فاروق عظم اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں کہا آج تو میں یہ سلسلہ ختم ہی کر دیتا ہوں چلے جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما تھے ادھر ہی چلے راستے میں ان کے بہنوئی مل گئے کہاں کا ارادہ کہاں آپ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے چلا فرمایا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تلو پہلے اپنے گھر کی خبر تلو تمہاری بہن تمہارے بہنوئی بھی تو انہی پر اسلام لا چکے ہیں ان کے غلام بڑھ چکے ہیں واقعہ آپ تفصیل سے سیکل و مرتبہ علماء کی زبان سے سن چکے ہوں گے بہر کے پہنچے بہن کے گھر قرآن کی آواز کانوں میں آتی ہے یہ قرآن کا اجاز ہے میں بار بار قرآن کی بات کرتا ہوں قرآن کا اجاز یہ قرآن کی شان قرآن کا نور قرآن کا تحفہ جب کانوں میں قرآن کی آواز آتی ہے تو پھر جہادت اور کفر کی تاریخی اور سینے میں نہیں رہ باتی ایسا ہی ہوا تھا جو چران پجھانے کے لیے چلتے اسلام کا قرآن کی آواز جب کانوں میں آتی ہے کفر کی تاریخی جلتی ہے اسلام کا نور چلتا ہے اسلام کا خبار چلتا ہے اور پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں چلو مجھے دی وحیلے چلو جن کا تن کلمہ پر کر مسلمان بنی ہو ابھی سویڈن میں ایک واقعہ ہوا یورپ کا ایک ملک ہے وہاں ایک بندہ جو ہے وہ قرآن کو پھارتا ہے اور پھارنے کے بعد وہ جو ہے میڈیا کے سامنے قرآن کو نظر آتیش کرتا ہے مطلب آگ لگتا ہے نعوذ باللہ من ظالم اور باقاعدہ اس کے لیے پرمیشن لی جاتی ہے وہاں کی حکومت اسے پرمیشن دیتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی یہ اظہار رائے ہے ابھی ملکتی کی آزادی یعنی انسان پر یہ آزادی حاصل ہے یہ کیسی آزادی ہے یہ آزادی نہیں آمارگی ہے آمارگی انسان میں اور شیطان میں فرق بھی تو ہے انسان میں اور جان بڑھے میں فرق بھی تو ہے یہ کیسی آزادی ہے جو تمہیں قرآن جوانے کی اجازت دیتی ہے ہم کہتے ہیں یہ آزادی نہیں یہ آمارگی ہے یہ شیطانیت ہے لانت ہوئے اسی حکومتوں پر جو اجازت دیتی ہے اور لانت ہوئے اسے لوگوں پر جو قرآن کو جنابے میں فخر اور شان محسوس کرتے ہیں بتایا اسے مالیوں کو قرآن کا نور نہ کر مجھا تھا نہ آج مجھا ہے نہ کرامت تک مجھسکے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا یہ ملنے والا نہیں ہے تم جلانے سے کیا سمجھتے ہو قرآن ختم ہو جائے گا یہ صورت پر ٹھوکنے کی طرح ہے یہ صورت پر ٹھوکنے کی طرح کوئی صورت کی طرح مو کر کے ٹھوکے تو کیا ہوگا ٹھوک اسی کے مو پر آئے گا اور ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو قرآن کی یا سابقی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں یا تو جل کر مردے ہیں یا دوب کر مرتے ہیں یا کچ کر مرتے ہیں یا پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گرے میں پھنڈا ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں قرآن تمہارے باہر سے مٹنے والا نہیں ہے یہ بے حرمتی کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کو دنیا سے ختم کر دیں گے یہ ختم نہیں ہوگا جناب فاروق کے عاظم چلے تھے ہوا کیا کہتے ہیں بہن سے چلو مجھے بھی اپنے پیغمبر کی باردہ میں لے کر چلو اب یہ جا رہے ہیں ادھر جو ہے خبر دی جاتی ہے آقا علیہ السلام کو یا رسول اللہ عمر کے ارادے اچھے نہیں لگے ننگی تلوار لے کر ادھر ہی آ رہے ہیں فرمایا آ لے دو اچھی نیت سے اگر آ رہا ہے تو ویلکم اور اگر خلق نیت سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار اسی کی گردن پر ہوگی اور اس ہے ایک دن پہلے بدھ کا دن ہے بدھ کا دن اللہ کے حبیب علیہ السلام غلاف کعبہ پکر کر کعبہ کے گناف کو پکڑ کر سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر رب کی بار کا حبیب دعا کرتے ہیں کیا کی دعا؟ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بی احبی حاب جنائی الیک بی ایی بی اگی جہلی او بی عمر ابن الخطاب قال وکان احبہما الیہو عمر رواہ التربیزی و احمد و ابن حبار بدھ کا دن حضور علیہ السلام کعبے کے گناف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں رب کی بار گاہ میں کیا تھی دعا؟ اللہم اعز الاسلام بی اسلام عمر ابن الخطاب اے اللہ میں نے بار بار تیری بار گاہ سے کچھ نہیں مانگا آج مادرہ کے لیے آیا ہوں حضور تو سب کے لیے دعا فرماتے ہیں نا ساری امت کے لیے راتوں کو روتے رہے ساری امت کے لیے پیدا ہوتے ہی امت کی یاد ساری زندگی امت کی فکر کرتے رہے اور جب دنیا سے دنیا کو رکھ سک الودا کہا تو اس وقت میں ہی قبر میں بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں ہمیشہ لیکن یہ شان پوری امت میں اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے مراد مصطفیہ وہ ہے فرماتے آدم رتی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے امام الانبیاء دیکھو ادھر آپ کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کعبہ ہے کعبہ کا گلاف ہے ساتھ میں صحابہ کی جواد ہے گلاف کعبہ کو پکر کر سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں کعبہ کے سامرے رب بہار بہنے کعبہ کے رب سے دعا کرتے ہیں رب اسلام کو عمر کے ذریعے عزت اطاف فرماؤ نہیں بولوگے فرماتے ہیں مولا اسلام کو عزت و غلوہ اطاف فرماؤ بھی بھی اسلام عمر اور عمر کو اسلام کی تعفیق اطاف فرماؤ یہ ایک دن پہلے بدھ کیا دن جمعہ رات کے دن چلے بارگاہ رسالت میں صحابہ شان دیکھیں حضرت فاروق آدم کی سارے صحابہ پہنچے بارگاہ رسالت میں جیسے کعبت ہے عام کعبت بچے بچے کی زبان پر کیا سا کہا جاتا ہے بولو بولو کوئے کے پاس ہے لا سارے صحابہ دارہ ہے اسلام کا نور لینے کے لئے بارگاہ رسالت میں عمر وہ ہے جن کو مانگا جا رہا ہے رسالت سے بولیے لیں سارے دارہ ہیں امان اللہ نے اور عمر وہ ہے جن کو مانگا جا رہا ہے رسالت سے صوفیہ کہتے ہیں کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مرید ابھی آنے رسول آئے تھے نا سلیچر کے دن غوث پاک کے شہزادیں آپ دامن سے مابستہ ہوئے نہ ان کے خوش نصیب ہیں جو لوگ دامن سے مابستہ ہوگئے ایسی شخصیتیں بھارک میں صرف ڈھوننے سے ملتی ہیں ہے لا ہاں غیر نتروں خیروں سے بچوں اور ایسے پیر کے دامن سے مابستہ ہو جاؤ جہاں شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے جہاں طریقت بھی ہے معرفت بھی ہے جہاں نبی اور علی کا خون بھی ہے آلہ حضرت کی نصف بھی ہے درو دے پاک پڑھنے دائمان ابدن على حبیبی کا خیر الخلقی کن نہیمی تو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلا بستی میں ایک نبی کی یار سے ایک شہزادہ تشریف لارا ہے آپ پہنچے کے چلو یار کہیں محروم نہ رہ جائیں ہے نا کہیں محروم نہ رہ جائیں چہرے کی زیارت ہی کر لیں حضور نے فرمایا عالم دین کے چہرے کی سنی عالم سب نہیں عالم دین کے چہرے کی زیارت میری زیارت ہے حضور نے فرمایا عالم دین کے چہرے کی زیارت میری زیارت ان سے مصافہ مجھ سے مصافہ ان کی خدمت میری خدمت ان کے ساتھ بیٹھنا میرے ساتھ بیٹھنا ہے اور جس نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا حضور فرمایا میں ان کی شفاق کرونا قیامت کے دیں کچھ لوگ پڑے رہتے ہیں علماء کرام کے پیچھے میٹی میٹی سنتے ہو تھوڑے کڑوی بھی سنو لگے ہیں ہاتھ دھو کر بلکل حضور نے فرمایا افدو عالمان کیا تو عالم بن جاؤ کیا بن جاؤ عالم بن جاؤ سب عالم بن سکتے ہیں کیا بہت لوگ سب بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے تو پھر فرمایا او متعالم بن نہیں بن سکتے تو متعالم بن جاؤ سکھنے والے والے ان سے یہ بھی نہیں کر سکتے او مستمیعن تو ان کی محفل میں بیٹھو سنو ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو او محب بن ان سے محبت کرو وَلَا تَكُلِّ خَادِس پانچ مہمت بنو چار بن جاؤ پانچ مہمت بن جاؤ فتحلت برز کرنے والے مرد بنو ورنہ اللہ ہلاف فرما دے گا علا علماء وعصد الانبیاء وہ نے فرمایا یا علماء وعصد الانبیاء اکرام کے اگر عمل کرتا ہے اپنے علموں پر تو چاند کی طرح خود بھی تھنڈا ہے اور دلیا کو بھی تھنڈک دیتا ہے بولونا کہ علماء کی تاریخ نہیں سننا چاہتے سننا چاہتے ہیں یہ تو محبت کرنے والے بہت نہیں سواہر دا باعمل ہے تو چاند کی طرح خود بھی تھنڈا ہے اور دلیا کو بھی تھنڈک رسلی مہچا رہا ہے عمل نہیں کرتا تو چراغ کی طرح خود فائدہ نہیں اٹھاتا تو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے بھلے ہی خود فائدہ نہیں اٹھاتا ایک اندھا جو ہے جا رہا تھا راستے سے ہاتھ میں مشان تھام رکھی تھی نہ بھی نہ ہاتھ میں مشان وہ ہوتے تھا پہلے ایک لکڑی میں کپنا باندھ کے اس کو تیل میں دبو کر پھر آج جلا کر پھر اس کا اجالہ کرتے تھے شادیوں میں ہوتے تھے پہلے تماثے ہے نا تو مشان لے کر جا رہا تھا کسی نے دیکھا بھائی تو اندھا ہے تو یہ مشان لے کر کیوں جا رہا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں تیرے لیے ہے یہ مشان میرے لیے نہیں تیرے لیے ہے کم از کم اس کی راستی میں مجھ کو دیکھتا مجھ کو ٹھوکھا مرک پاک دے رہا ایسے ہی جو بے عمل ہے کم سے کم فائدہ تو پہنچا رہا ہے صدر الشریعہ بدر و طریقہ مفتی عمجد علی آدمی کہتے ہیں جو بندہ کسی عالم کے پیچھے پڑا رہے لوگوں کو پرزن کرتا ہے ذہن بھٹکاتا ہے گمراہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنی ایمان کی فکر کریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کافر کی موت مارے اسے پھر مرنے سے پہلے کہ ایمان ہی نہ چھن لے کسی عالم کی اس کے علم کی وجہ سے کیا رہی عالم ہے علم کی وجہ سے توہین کرنا بائیت کر حل کرو بائیت کر حل کرو حضور نے فرمایا ایک عابد کی نسال ایک عالم کی نسال حضور فرماتے ہیں میری امت پر ایسا ہی حالو جیسے میری نسال میرے کسی امتی پر حضور نے فرمایا ایسا ہی عالم جو ہے آمدوں پر ہے اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے پہلے انبیاء کریں گے پھر شہدہ کریں گے پھر عالمات کریں گے لوگ وہاں بتائیں گے حضرت میں نے آپ کو نظرانہ دیا تھا یادے کے نہیں وضو کروایا تھا کپڑے سلوائے تھے رمضان مہینہ میں یادے نا ایسے لوگ یاد دلائیں گے باتیں میدار حشر میں آج اس کا سلح لینے کے لیے آیا ہوں حضرت دعا کر دو اللہ کی بارگاہ میں سمجھ رہے ہیں تو وہاں حضور نے فرمایا ہے کہ علماء کرام سفاری سے کریں گے رب کی بارگاہ میں یہ ساری باتیں مجھ پر نہ پھٹ کریں آپ میں علماء کی بات کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا ہاں میں تو ویسے بھی الحمدللہ کسی سے کوئی ناراضگی نہیں رکھتا کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ڈیر سال الحمدللہ ہونے پرے آج تک کسی کے ساتھ کوئی بحث و مباعثہ ہاں سلیم مائشہ ہی بڑھ رہا ہوں نا کسی کے ساتھ کوئی بحث و مباعثہ کوئی لفڑا گھڑا کچھ نہیں سیرہ سیرہ جو ہے جو کام ہے وہ کرتے رہو اپنے گھر جاؤ گھر سے مزید آؤ مزید سے گھر جاؤ لفڑے میں مت پڑھو یہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ آپ کی محبت رہی آپ کی دعا رہی کیوں فارد رہی آپ رہے گو کہ محبت رہی تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ دلد فارک ملے محبت کے ساتھ جس پستی میں ایک عالم آئے چالیس دن اللہ وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے تو آلہ رسول آئے تھے موضوع پر آئیے پھر سے آلہ رسول آئے تھے اب جنہیں فائدہ حاصل کرنا تھا جنہیں لینا تھا وہ پہنچ گئے جنہیں لینا تھا وہ پہنچ گئے تو یہی مثال صوفیہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ مرید ہوتے کیا ہوتے ہیں مرید ہوتے چلو آلہ رسول آئے ہیں کچھ لے لیتے ہیں ان سے تو یہ توieß مرید اور کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مراد مراد سمتے ہیں آپ مرادیں مانتے ہیں مرادیں ہاں تو کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں بلا شبا بلا ترصیل صوفیہ کہتے ہیں نبی کے سارے صحابہ حضور کے مرید نبی کے سارے صحابہ مرید حضور کے امان کا نور لینا تھا اسلام تھا نور لیلہ تھا دامن لے کر پرچے مار گئے رسالت میں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا مجھا تھانے والے بہت سال ہی دیر کر اگرے رہے بجو پر بھی برسادے برسادے والے چمکت سے ماتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمک آنے والے اور ہم کہتے تو زندہ ہو اللہ میری چسم عالم سے چھپ جانے والے جو مردہ کہیں ان پر اللہ کی لال ہے کہتے کچھ لوگ نبی مر کر مٹی میں مل گئے کائنات جسم ہے نبی جان ہے کائنات جسم ہے نبی کیا ہے جان ہے دنیا جسم ہے نبی روح ہے یہ پوری کائنات جسم ہے نبی روح ہے روح نکل جائے جسم باقی رہے گا نہیں رہے گا نا ہاں شہید نحیم ارتھا شہید نحیم ارتھا تو نبوت کا مقام تو بہت ہی عرفہ والا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں تو اب شارہ صحابت ہیں مرید حضور کے اور پوری امت میں یہ انتیازی شوکت انتیازی شان یہ خشوصیت شوکت اسلام مراد مصطفیٰ حضرت ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ وہ ہیں جو مراد ہے حضور کی سارے صحابہ مرید ہے یہ مراد ہے حضور کی بدھ کے دن حضور نے مانگا اللہم اعزل اسلام عبر عمر بن خطاب جمعہ رات کے دن پہنچ گئے بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ غلاموں میں قبول کرو نعرہ تکبیر و رسالت بلد ہوتے ہیں زیدہ ارقم میں نعرہ تکبیر و رسالت حضرت عمر کے اسلام لانے پر نعرہ تکبیر و رسالت بلد ہوتے ہیں وادیہ جو ہے بکتہ کی دو جنتی ہے ایک دوسرے کلوب مبارک بات دے رہے ہیں مبارک ہو عمر اسلام لے آئے ہیں مبارک ہو اسلام عمر اسلام لے آئے ہیں مبارک ہو عمر اسلام لے آئے ہیں ادھر جبرعیل بارگاہ رسالت میں پہنچے یا رسول اللہ یہ جسد صرف مکہ میں نہیں آسمانوں پر بھی ہے یہ جسد صرف آپ کے یہاں نہیں خرشتہ کی نحفیل میں بھی ہے نظروں تو اٹھا کر دیکھیں عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین پر ہی خوشیہ نہیں ہے آسمانوں پر بھی خوشیہ ملائی نہ رہی یہ شار ہے حضرت عمر کی جن کے اسلام لانے پر زمین پر بھی خوشیہ آسمانوں پر بھی خوشیہ اچھا پہلے لوگ اسلام کو چھپاتے تھے یار مکہ کے جو مشرقین تھے وہ جان کے دشمن بن جاتے تھے مارتے تھے کتنے لوگوں کو قتل بھی کر دیا تو لوگ در کے مارے اسلام کو چھپاتے تھے حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو پہنچے ابو جہل کے دروازے پر عطبہ شہبہ ابو لہب ابو سفیان جتنے سارے تھے سب کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی اے سنو سنو اے ابو جہل سن اے ابو سفیان سن خطاب کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے خطاب کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے پہنچے مارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا آہ ہو گیا چلیئے اب قابے کے سہن میں جا کر نماز پڑھیں گے دیکھیں حضرت عمر کی شان اب قابے کے سہن میں سہن حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے وہ نے فرمایا ہے اے عمر در آ رو یہ کفار مکہ جو ہے نا یہ میری میرے غناموں کے جان کے دشمن ہے یہ اجازت میں ہی دیں گے پہلے چھپ کر نماز ہوتی تھی گھو میں نے چھپ کر ان چالیس لوگ جو ہے اسلام لائے تھے آپ سے پہلے چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے چالیسوے کا عدد پورا ہوتا ہو حضرت عمر کے اسلام لانے پر آپ چالیسوے شخص تھے جو اسلام قبول جنہوں نے کیا تھا کہ ایسی بات ہے پھر پہنچے آبادی میں کہ اے سنو سب ہم لوگ جا رہے ہیں سہن حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جس کو بیلی کو بیوہ کرنا ہو بچوں کو یقیم کرنا ہو اور اپنے جنازے پر بوڑے ماں باپ کو رولانا ہو روکنے کی ہمت کرنا ہو بوڑے ہیں ہاں کہ جانے ہم ابھی تک چھپ کر پرتے تھے اب ہمیں اعلان پڑھیں گے کامے کے شہن میں پڑھیں گے جا کر اب جسے بیوی کو بیوہ کرنا ہو بچوں کو یقیم کرنا ہو اور بوڑے ماں باپ کو رولانا ہو اپنی لاش پر روکنے کی کوشش کرو وہ نے سمہا نکھا کہ فار مکہ اس میں جمع ہو گئے پہاڑیوں پر اور پتہ ہو کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آج کفر دو حصوں میں بٹ گیا پورا جتنے لوگ چالیس لوگوں کو چھوڑ کر سب تو کفر ہی کفر کھانا کہتے ہیں آج سارے کفر جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا اللہ اللہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت عمر ہیں تو حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ یہ آدھی قوم ہے ایک بندہ آدھی قوم کے برابر کہتے ہیں آدھی قوم ہم سے چلی گئی حضرت عمر کے اسلام لانے پر چھانتیا پیٹ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حرم کے آس پاس کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر اور حضرت عمر بارگاہ رسالت پر پہنچ کر ارض کرتے ہیں کیا ارض کرتے ہیں وہی جو نسیر گولڈوی نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ کعبے میں نمازات ادا ہو کرے گی خرطاب کے بیٹے کی اے آمد کا اثر ہے خرطاب کے بیٹے کی اے آمد کا اثر ہے جس نام کے صدقے میں دعاوں میں اثر ہے وہ نامِ عمر نامِ عمر نامِ عمر پہنی نماز جو کعبے کے سہر میں پڑی جاتی ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کسی سے درنے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا آتھا غلام بن چکا ہے دیکھتے ہیں کس میں حمد میں رکھنے کی پہلی نماز جو سہرِ حرم میں پڑی گئے آپ کے اسلام لانے پر آپ کے اسلام قبول کرنے پر رب قرآن کی آیت تاضر فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے نبی حسبک اللہ آپ کے لئے اللہ کافی ہے ومن تباک من المومنین اور آپ کے غلام آپ کے لئے کافی ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو رب فرمانا ہے کہ آپ کے لئے آپ کے غلام کافی ہیں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی حضرت عمر کی شان میں ایک محرم آپ کا یعنی شہادت جس دن بھی ایک محرم رہے گی ہم پھر سے جلسہ کریں گے انشاءاللہ آئیں گے نابد رب باقی جو کفتگو ہے وہ اسی دن ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا صلاح ہم سب دنیا وآخرت میں اتا فرمائے وآخرت آمائے الحمدللہ خوب العالمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے